السلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کھیلیت سے ہوں گی دوستو آپ دیکھ رکی ہی اسی طرح کے آپڈیٹ پانے کے لیے اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اسی طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو آج ہم آپ کو حضور منانی میاں صاحب کا ایک ویڈیو دکھانے والے ہوں جس میں جو ہے منانی میاں صاحب نے حضور تادیو شریع علی رحمہ کے بارے میں کچھ باتیں کہیں ہیں جس کا سننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے دوستو حضور منانی میاں نے بتایا کہ حضور تادیو شریع علی رحمہ کی کیا جو ہے عارضو تھی کیا تمنا تھی کچھ انہی باتوں کو لے کر کہ حضور منانی میاں نے جو ہے ایک بیان دیا ہے نیج والوں کے سامنے کیمرے میں آن کر کے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ مکمل ویڈیو آپ حضرات ضرور واج کریں اور اس کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اخترداز حضور صاحب ہمارے برادر اکبر کہا جکر شریف نوری مرکز ترکالہ حضرت مرکز لسنت بری شریف میں وہاں تشکو اتشام کے ساتھ منایا گیا اور ان کے حضور میں اقیدت بھی پیش کیا گیا یہ تاریو شریع کی ایک آردو تھی کہ آلہ حضرت امام اہل سنت امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رحمت اللہ علیہ کہ مزار پر انوار پر در لاکھوں کی تازاز میں ظاہرین آتے ہیں ایک ہی راستہ اس سے مشکل ہے آردو آلہ حضرت کے کرم سے اسی نوری مرکز سے ایک سو دو سال کے بعد آلہ حضرت امام احمد رحمت اللہ علیہ دوسرا راستہ پیش کر دیا یہ تاجشہ دیا اس گھر سے نکل دیتے ان کی ایک آردو تھی یہ آلہ کا ایسا کرم پوری ہوئی آلہ نوری مرکز میں بہت عوام آئے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ یہاں پر نوری مرکز کو کشازہ کیا جائے ظاہرین کے تھیرنے کے لیے ہٹیج باثروم بنا جائے چار منزل نوری مرکز بنا لیا لیکن مزید ضرورت ہے تاجشہ دیا میرے وہ بلاظر ہیں وہ مجھے چاہنے والے کہ جنہوں نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا سرکار مستعظم جو میرے پیر مستد ہیں میرے قریم ہیں آلہ حرف کے شہدادے ہیں ان کے بعد لے گئے اور کہا کہ میں نے ان کو پڑھا آیا تو سرکار مستعظم نے کہا کہ ان کے نام کے خلافت اگر لینی ہے تو تاجشہ دیا میرا نام محمد منان نظہ منانی ابن مفاصل آدم جلانی تاجشہ دیا نے خلافت نامے پر میرا نام لکھا اور مجھے خلافت نواد آ سرکار مستعظم ہند ہیں اب اللہ کا احسان و کرم فیر وقت آلہ حرف آلہ حرف کے خلیفہ سرکار مستعظم ہند اور مستعظم کا خلیفہ منانی میری آپ سے یہ گزارت ہے مدر سے آباز کرو باقرگنج میں شہر کا سب سے بڑا مدرسہ جامعہ نوری رضویہ ہے جہاں کوئی فیت نہیں لی جاتی ہے طلبہ کو اپنے علاقے بھیجئے دور کے دور سے آئے تو ان کو رہنے کی جگہ کھانے پینے سب انتظام کیا جائے گا صرف دینی تعلیم نہیں دی جاتی ساتھ میں ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے احساس فرمایا ربنا آتینا فی الدنیا حسنا تمو فی لا آخلت حسنا تمو قینا عزاب النا ہماری دنیا بھی اچھی ہو آخرت بھی اچھی ہو اسی کو لے کر کے سرکار کے کرم سے یہ جامعہ نوریہ رضیہ حضور کی محبت سے مالا مال ہے تو وہاں پر دنیاوی تعلیم بھی ہے دنیاوی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو اس طرح سے ہم لوگ آگے پڑھ رہے علی المحیات الاسلام حسنا ان کی زندگی علم ہے علم میں آپ اپنے بچے بھیجئے اور مدرسے میں رہنے کی ضرورت ہے چودہ پندہ سال کا بچہ وہاں رہ سکتا ہے پندہ بیس آدمی ماشاء اللہ تعلیم پر ہے یہ جامعہ نوریہ رضیہ کے باری تاجیش سریاں ہیں اور انہوں نے اس کی پہلی رکھی اور پھر ہمارے مہاری سی سرکار حمیل مندر سبندین مہاری شیف سے حمل معلوم ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بھی سکت بنیاد رکھا اب شہر کا یہ بہت بڑا ادارہ ہے اس ادارے کو عبابت کریں کہ علیہ کا حسان و کرم ہے علم ہی سے آدمی روشن ہوگا جامعہ نوریہ نور پھیلے گا اندھیرہ دور ہوگا لہذا میری آپ سے آپ کے معظم تی گزارش بڑا کریں سرکار مختی آدم کی تحریر اور ان کے خواہد ہم پورا کریں گے انشاء اللہ کام وہ لے لیجئے تم جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرون ضرور تمام اہل سنت سے گزارش ہے سب محبت کریں تمام صلح حضور نبی کریم سے محبت کرتے